ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں آسمان کا بیان آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے جو موضوع ہے وہ آسمان کا بیان ہے تو ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سمعت کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ناظرین اکرام اگر آپ سبھی حضرات ہمارے چینل پر ہمارے چینل زبیر سائبر ورلڈ یوٹیوب پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ میل آئیکن پریس کریں جس سے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنستی رہے ناظرین اکرام چلی پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے آسمان کتنے ہیں اس کا جواب ہے آسمان ساتھ ہیں اسی طرح ہمارا اگلا سوال آتا ہے ان کے اوپر کیا ہے اس کا جواب سمات کریں حضرات ان کے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر عرش آزم ہے اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے ہر آسمان کی موٹائی کتنی ہے اس کا جواب ہے پانچ سو برس کی راہ ہے اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے کیا ہر دو آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے یا ایک دوسرے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں اس کا جواب ہے نہیں ایک دوسرے سے علیدہ ہیں نہیں ایک دوسرے سے علیدہ ہیں اور ہر ایک کے درمیان پانچ سو برس کی دوری ہے اسی طرح اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں آسمان کی شکل کیسی ہے اس کا جواب ہے نیل گو قوے گمبت کی طرح ہے اسی طرح اگلا سوال ہے کیا آسمان متحرک ہلنے والا ہے متحرک کے معنی ہیں ہلنے والا اس کا جواب ہے نہیں آسمان و زمین دونوں ساکن ٹھیرے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی متحرک نہیں اسی طرح اگلا سوال آتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کا جواب ہے پانچ سو برس کی دوری کا فاصلہ ہے اسی طرح اگلی سوال کی جانب بڑھتے ہیں کیا زمین کی طرح آسمان میں بھی رات ہوتی ہے اس کا جواب سمات کریں حضرات نہیں رات کا آنا زمین والوں کے ساتھ خاص ہے اسی طرح اگلی سوال کی جانب بڑھتے ہیں آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے اس کا جواب ہے بعض روایت میں ہے کہ آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے پانی موجود تھا اور ہوا بھی ہوا پانی سے ٹگرائی جس سے پانی میں دھوان ظاہر ہوا اور وہ دھوان اوپر کی طرف اٹھا تو یہی آسمان کا مادہ بنا اور اسی سے ساتھ آسمان بنائے گئے ہیں اسی طرح مارا اگلی سوال ہے کیا یہ ساتھ آسمان نام اور بناوٹ کے اعتبار سے مختلف ہیں اس کا جواب ہے ہاں مختلف ہیں پہلے آسمان کا نام رنگ کی ہے جو سبز زمورت ہے دوسرے کا نام ارکلون ہے جو سفید چاندی کا ہے تیسرے کا نام قیدوم ہے جو سرک یاکود کا ہے چوتھے کا نام ماون ہے جو سفید موٹیوں کا ہے پانچوے کا نام وبقہ ہے جو سرک سونے کا ہے چھوٹے کا نام چھٹے کا نام وفنہ ہے جو زرد یاکود کا ہے ساتھوے آسمان کا نام ساتھوے کا نام اروبہ ہے جو نور سے چمک رہا ہے اسی طرح ناظرین اکرام اگلا سوال آتا ہے بجلی کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کا نام راہد ہے اس کا قد بہت مقرر فرمایا ہے جس کا نام راہد ہے اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا کوڑا ہے جب وہے کوڑا بادل کو مارتا ہے تو اس کی ترری سے آگ جھڑتی ہے اس آگ کا نام بجلی ہے اسی طرح اگل سوال کی جانب بڑھتے ہیں بادل کیسے بنتا ہے اس کا جواب سمات کریں حضرات بادل بخرات سے بنتے ہیں جب رتوبت میں حرارت عمل کرتی ہے بھاپ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے کی وہے اس کو جمع کرتی ہے پھر تہابت ہے اس کے بادل بناتی ہے پھر جہاں حکم ہوتا ہے اسے لے جاتی ہے اور با حکمِ الٰہی حرارت کی عمل سے بھے پکل کر پانی ہو کر گرتی ہے تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ناظرین اکرام اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ